ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ویڈیو لائی ہوں گزانیا پر یہ دیکھئے کتنے اچھے سے یہ کھل رہے ہیں یہ سن لائٹ میں ہی اچھے سے کھلتے ہیں اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے ویسے رجھ سے یہ پھر سے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی پتی ہیں اور اگر بات کی جائے اس کی پروپوگیشن پر تو وہ سیڈلنگ سے بھی ہوتی ہے اور کٹنگ سے بھی یہ دیکھئے آج ہی صبح صبح میں نے اس کی کٹنگ سے پروپوگیشن کی ہے یہ تقریباً دو چار دن میں اچھے سے کھل جائیں گی اور اگر بات کی جائے اس کی وارٹرنگ پر تو اسے زیادہ وارٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت ہاری پلانٹ ہوتا ہے اس میں تقریباً ہم نے جب دیکھنا ہم نے اس کی سوئل سوک گئی ہے اچھے سے تو تب ہم نے اس میں وارٹرنگ کرنی ہے ورنہ اگر اوبر وارٹنگ کریں گے تو کیا ہوگا اس کے نیچے سے جو سٹیمز ہیں جو پتنیں ہیں وہ گلنیں لگیں گی اس سے کیا ہوگا ہمارا پلانٹ خراب ہو جائے گا اور جیسے ہمیں پروپوگیشن کے لیے یہاں سے کٹنگ چاہیے ہوں گی تو وہ بھی نہیں ہوں گی میرے پاس ابھی یہ دو کلر ہیں اور بھی کلر ہیں پر وہ ابھی ہلے نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر ہم اوبر وارٹنگ کریں گے تو اس طرح ہوگا جو نیو برس بنیں گے یہ نئے 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 برس یہ خراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں اور اسے تیز سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح یہ نائنو کلوک کو ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہی یہ گزانیا کو بھی تیز سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے پر جیسا کہ یہ سردیوں کا پلانٹ ہے اب گرمی آ رہی ہیں تو یہ ختم ہونے والے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اگر آپ کے ہاں زیادہ گرمی نہیں پڑتی تو آپ اسے سنبھال بھی سکتے ہیں ایسے کریں کہ اسے تھوڑی سی چھایا دار جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پر دو گھنٹے کی دھوپ آتی ہو اس سے زیادہ نہیں صبح صبح کی مورننگ کی جونسی وہ تھنڈی تھنڈی دھوپ ہوتی ہے وہ آتی ہو تو اس میں آپ رکھتے ہیں سے تو یہ خراب نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کے next year تک چلے گا تو یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس نائنو کلوک کا پٹو لگ گئی ہے میرے پاس پورے یہ دو سال ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ابھی بھی خلا ہوا ہے میں اسی طرح اپنے پلانٹس کو بچاتے لیتی ہوں یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائیں یہ کتنا پیارا یہ فلاور ہے چٹک رنگ کا تو بہت جلد میں آپ کے ساتھ اس کے یہ کٹنگ سے بھی لگانے کی ویڈیو شیئر کروں گی تو اگر ہم بات کریں جی اس کے فلاور سے سیدلنگ لینے کی تو یہ دیکھیں جب یہ فلاور تقریباً سات دن کھلا رہتا ہے پان سے سات دن تک یہ دیکھیں پان سے سات دن تک یہ کھلا رہتا ہے تو کھلنے کے بعد یہ سوکھنے لگ پڑتا ہے یہ دیکھیں اس کی پتیاں سوکھنے لگتی ہیں ابھی تو اس سے دو دن ہوئے یہ فلاور کھلے تو جب اس کی پتیاں سوکھنے لگ پڑیں گی سوکھنے کے بعد اس میں سیدلنگ جونسی وہ اس کے اندر سیدلنگ تیار ہو رہی ہیں یہ سینٹر میں یہاں سیدلنگ تیار ہوگی تو یہ نہیں کہ ہم اسے اتا لیں سوکھ گیا ہے تو جب تک اس کی یہ پوری سٹیمپ جونسی ہے وہ بھی ڈرائے نہ ہو جائے تو تب تک ہم اسے نہیں اتا رہیں گے اور کچھ میں یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ وہ جیسے یہ برڈس ہیں ایسا برڈس ایسا برڈس بن کر اس میں سے جو سیرز ہیں وہ بائر آتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے روئنگ ہوتی ہیں تو وہ اوڑ جاتے ہیں وہ پر کچھ ہوتے ہیں کہ جو ایسے سوکھ جاتا ہے پلاور پر اس کے برڈس جونسی سیرز ہیں وہ بائر نہیں آتے برڈس یعنی ایسا برڈ نہیں بنتا وہ تو جب یہ سٹیمپ اچھے سے سوکھ جائے یہ دیکھیں تو اس کے بعد آپ نے اسے اتا لیا ہے اور تقریباً دو دن تک اسے چاہدار جگہ پر سوکھا لینا ہے اچھے سے اور پھر کسی بوٹل یا شاپنگ بیک میں آپ اسے سوکھا سکتے ہیں ابھی تو یہ پلاور کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے ورنہ یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے ابھی اس کا موسم جا رہا ہے تو ابھی یہ دن ہے کہ ہم انہیں اچھے سے سنبھال سکتے ہیں ان کی تھوڑی سی اب ان دنوں کیر ہو سکتے ہوگی تو یہ رہ جائیں گے ہمارے پاس یہ ہی ہمارے پاس نیکسٹ یئر بھی ہوں گے اور چاہے تو ہم انہیں ان میں اضافہ کر کے تو ہور پلانٹس بھی لا سکتے ہیں سیلڈنگ سے چائے کٹنگ سے تو وہ نرسیر سے ہم نہیں کلا سکتے ہیں تو میں نے تو یہ ابھی اس بار ہی رکھا ہے تو میں اسے سنبھال لوں گی یہ والا میں نے اس بار رکھا ہے یہ والا میرا پچھلے سال کا تھا تو یہ دیکھیں ابھی بھی کتنا اچھا ہے اور اچھے سے گروہ ہو رہا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کریے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور اسی طرح میری ہونسلافزائی کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں پرستے مسکراتے رہیے تب تک کے لئے گھر پائے